ما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی یسراب عبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصر لذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فعاتینا موسی الكتاب وجعلناه هدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا ذریت من حملنا معنوح انہو کان عبدا شکورا صدق اللہ العظیم اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی جس کے حوالے سے کسی قدر بداحت ہونی چاہیے لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے میں اس وقت لکا نہیں ہوں یہ آیت نمبر ایک سو پچیس ہے سورہ ببارکہ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے وضاحت بھی کی ہے لیکن دقت جدر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے مختلف لیولز کہہ لیجئے بس لئے کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں جذبات سے نہیں اور یہ کہ کسی شاہ کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے رد کرتے ہیں تو دلیل سے یہ انٹیلیکچول مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں لیکن بیسائسیو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں آزا اور جوارے ہیں لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا کی یہ تب کا جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بعض سے نہیں جذباتی نہیں بالحکمہ پختہ باتیں عقلی دلائی محکم باتیں وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِيرًا سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُذَكِّهِ وَيُعْلِمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ حکمت جو ہے جہری باتیں دعنائی کی باتیں عقل کی باتیں مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس سہ کی اہمیت زیادہ ہے کس سہ کی اہمد کم ہے کیا چیز پرائیمری امپورٹنس کی ہے کیا سیکنڈری ہے ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہے جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر براہین پر جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتو برہانک من کنتم صادقی لاؤ دلیل لاؤ تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاتبین جو ہے ان کو بھی حق مہستا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص کی کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو جس کا اپنا شعور بہت مختا ہو چکا ہو جب تک کہ وہ خود حقیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی نہیں ہوتی ان کے جذبات جو ہیں اچھے اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے یوں سمجھئے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں کھلی کتاب کے معنی ہیں آپ جو چاہی لکھ دیجئے جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہی لکھ دیا ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ باعظائیت الحسنہ ایک بات جو ہے اچھی بات ہے خلوص سے ساتھ کہی جائے وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے کچھ پر دھوس نہیں جمانا چاہتا اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ یہ درحقیقت میری خیرخواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا میری تحقیم نہیں کر رہا ہے جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے از دل خیزت بر دل ریزت دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جاوٹ لے گی یہ ہے معجدہ حسنہ عمام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے یہ ان کے لیے تکلیف مالا یتاق ہے تو سب سے اوپر کا لیول ہے وہ تو الہ سبید رب کبی حکمہ پھر ہے والمعویزت الحسنہ عوام کے لیے نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ باشرے کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر طلع ہوتے ہیں مثلاً عیسائی مشنریز ہیں انہیں تو خرچے ملتے ہیں ان کے تنخائیں ہیں ان کے بجٹس ہیں بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے انہیں خاص خاص اشیوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے قادیانیوں کا نظام ہے بہائیوں کا نظام ہے ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے مناظرے کے لیے بحث کے لیے اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھئے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہو تو ان اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے جھگڑنا بھی پڑتا ہے بحث بھی کرنی پڑے گی لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہم مناظرے کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے مجادلے کا لفظ آیا ہے جادل ہم ہاں ان سے جھگڑو انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی میہار برقرار لینا چاہیے نیچے نہ اترو گادم گروش پڑنا آ جاؤ بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو بلکہ یہ کہ اس میں بھی ہمیں آداب اس کے اندر بھی آداب کو ملہوز رکھتے ہوئے تو یہ تین لیولز ہیں اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی قادیانیوں سے وہ بحث کرنے کے لیے ظاہر باتیں عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان سپیشل ایشیوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو اس کے اوپنی تربیت نہ ہو گئی ہو اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں ان کو سمجھ دیجئے اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے سورہ بنی اسرائیل اور سورة القحف اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اس میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں نسبت زوجیت کیا کیا مشاہبتیں ہیں کس کس اعتبار سے کامپلیمنٹری ہیں وہ تو دائر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے اللہ کی تسبیح کے ساتھ سورہ قحف شروع ہوگی الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ الكتاب الحمدللہ اور حدیث نبی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملعوہ جو نیزان معرفتِ خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے سبحان اللہ کہنے سے اور پڑھ ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفتِ خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اساسہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن یہاں نوٹ کرنی جئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بن اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ الكتاب پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری یہ گویا کہ ایسے پروکل معاملہ ہو رہا ہے دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا رسول کا لفظ نہیں آیا سبحان اللذی اسرابِ عبدِهِ الحمدللہ اللذی انزل على عبدِهِ الكتاب اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں قل سے شروع ہوگی قلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَعْدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اور اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے اور پھر اسی طریقے سے سورہ کحف کی بھی آخری دو آیتِ قُل سے شروع ہیں یہ چار قُل ہیں چار قُل تو سورتوں کے ہیں قُلْ يَا أَيُّ الْكَافِرُونَ وَهُوَ اللَّهُ عَدُ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ نَاسِ چار قُل بہت مشہور ہیں لیکن یہ چار قُل جو ہیں دو آیتِ قُل والی یہ جو سورہ منیسرائیل کے آخر میں آئیں گی اور دو آیتِ قُل والی جو سورہ کحف نحات عظیم آیات ہیں اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسی پروکل نظمت ہوگی جس کی طرف کے میں نے اشارہ کیا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہیں جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا بیچ میں انٹر لاکڈ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ قَبِّرْ حُ تَقْبِيرًا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَ کہو کہ قُلْ حَمْدْ قُلْ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آخری آیت ہے اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجَا اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے باہم انٹر لاکڈ ہوئے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک گزر چکے تھے دو ہزار برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا اس کا ہمارے لئے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث النبی میں آیا ہے لَيَعْتِيَنَّ عَلَى عُمَّتِ مَا قَعَلَى بَنِ اسرائیلَ حَزْمَنْ نَعْلِ بِنْ نَعْلِ میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے بلکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے چار ادوار امتِ مسلمہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہوئی چکے ہیں میں نے منبون لکھا تھا وہ پہلے تو اب چھپتا ہے چھوڑی شکل میں وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے لیکن اس زمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے تو در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے وہ حدیث تو ہے گویا کہ وہ کنجی کی حیثیت تک تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب چھوٹا بھی موجود ہے Rise and Fall of the Muslim Ummah اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے Lessons from History اور وہ سب قسم جیسے کہ میں نے ارس کیا یہاں سے ماخوز ہے سبحان اللذی اسرہ بعمدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الیلمسجد الاقصى دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم مسجد اقصى جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا اللذی بارک ناحولہو جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ذرخیز علاقہ ہے بہت اچھی آب و ہوا ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑ و نبی آئے ہیں خود حضرت ابراہیل کا مدفن بھی وہی ہے حضرت ابراہیل کا مسکن وہ رہا ہے بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں اور یہ جو برکز رہا ہے یروشلم کا حیکل سلیمانی یہ نہ مانو کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادنی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے یہ اشارہ ہو رہا ہے میراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اخصہ یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے اور اس کا خاص سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکش تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعنی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا وہاں تمام انبیاء اکرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی جو بھی ان کو اللہ تعالی نے سو جسد دیئے ہوں گے مسالی جسد دیئے یہ حقیقتوں کو اب نہیں جان سکتے یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا وہاں حضور نے ان کی امامت کی پھر وہاں سے آسمان کے طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ غروج کا میراج کا سفر شروع ہوا ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورة النجم میں آئے گا مختصر طور پر یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے سبحان اللہذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصر لذی بارک ناحو لہو لنرئہو من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات انہو ہوا سمیع العلیم یقینا سمیع المسیر یقینا وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان نے اس کو تاویر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا وآتہ نا موسیٰ کتاب ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت ناما رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے وہ ہدل للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ناما وَجَعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِ اسرائیل اللَّهَ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلَ اور اس کی تعلیم کا لبے لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توقل نہ ہو میرے سوا یہ توحید کا لبے لباب ہے خلاصہ ہے ذریت من حملنا معنوح اے وہ لوگو جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے تیم بیٹے سام ہام یافس اور ظاہر بات سام ہی کی نسل ہے یہ جس میں حضرت ابراہیم پی پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیم تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو ذریت من حملنا معنو انہو کان عبدن شکورا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیم کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لہم العب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے اب یہاں پہ between the line یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے زمن میں وہ ذہن میں رکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو بسر سے تو یہ چودہ سو قبل وسیع کی بات ہے اس کے بعد وہ آئے ہیں اور تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ چولے تور کے پاس پڑا اور ڈالا ہے وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرح چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو چالیس برس تک اس حضا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے چالیس برس تک وہ اسے سہرہ بھی بھٹکتے پھرے اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا لیکن پھر سہرہ میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ یا جری کو ہے تو آج بھی وجود ہے وہ شہر اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا پورا فلسطین فتح کر لیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک برکزی حکومت نہیں بنائی بہت سے بارہ حکومتیں بارہ قبیلے تھے جیسے بارہ چشمین کو دیئے گئے تھے بارہ حکومتیں بنا لی پھر آپس میں لڑنے بھی لگے توائف الملوکی ہوئی تو آس پاس کے جو مشرق اور کافر قومیں تھیں سیریہ وغیرہ میں اور آس پاس گردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے دریشہ دیوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی عزوال سے دوچار ہو گئے تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ابانے لیے سپے سالار مقرر کیجئے ایک سپے سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب بارہ کے بارہ قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو یہ وقفہ تقریباً تین سو برس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا پھر حضرت دعوت منظر پر آگئے پھر تالوت حضرت دعوت اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً سو برس پر پھیلی ہوئیں سولہ برس تالوت کے چالیس برس حضرت دعوت کے چالیس برس حضرت سلیمان کے یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے ہیں حضرت ابو بکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے ہیں چوبیس برس تین خلافتوں کے ان کے ہاں یہ سو برس کا رسہ ہے لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو حضرت عبیر معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علاقہ دا رہے ہیں بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دار الخلافت تھا ایک جنوبی تھی یہودہ اور وہ اس کا جو ہے یا جیروشنم اس کا دار الخلافہ تو اس طریقے سے دو بلک یہ بن گئے یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گدرے پھر ان میں خرابیاں آئیں پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آگئے دنیا پرستی آگئی شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ تو پھر ان پر زوال آیا پہلا زوال جو آیا پہلے اسیریانز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے سات آٹھ سو برس قبل حضرت مسیح کے اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکت نظر جو منمرود تھا عراق کا اس کا حملہ ہوا ہے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں انہیں یروشنم کو برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا اور یہ کہ یروشنم میں دو ریٹے سلامت نہیں رہنے دیں اور حیقل سلمانی کو بسمار کر دیا یہ ان کا بدترین دور آیا تقریباً سوا سو برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبلونیا میں چھ لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر بدترین دور تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ تعلوت اور دعوت اور سلمان کا دور حکومت اور پہلا زوال جس کا یہ سمجھئے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے اللہ نے بیجا انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بنادی کی پھر یہ لو کچھ ٹھیک ہوئے ادھر یہ ہے کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم کیخورس نے ذرقرنین نے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ پھر آگئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں تو یہ تقریباً چار سو اٹھاون قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں تو یہ سمجھئے کہ سوا سو برس تک یہ جو شہر ہے اجرا پڑھا رہا ہے اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالی نے سو برس کے لئے سلائے بھی رکھا ہے وہ عباوت من پر تاریخ کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ سارے واقعات کو آپ انہیں رجوعی سمجھ لیجئے کہ یہ علیدہ علیدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک وروج عطا کیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں زمینی حدود وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے لیکن پھر ان کے اندر دوال آیا پھر خرابی آئی پھر وہی دنیا پرستی وہی آیاشیاں وہی بدماشیاں وہی مشتکانہ اوہام اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں سکندر مغدونی نے پہلے فتح کیا ان کو پھر سلیوکس جو اس کا اس سے پہ تعلار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے رومنز نے ان کو فتح کر لیا ان کی حکومتیں چلتی رہی یہ دوسرا دور ہے اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن ستر عیسلی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا حکل سلیمانی جو دوبارہ تعبیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیستت کے وقت پانچ سو برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہیں سن ستر عیسلی میں وہ مسمار ہوا اور پانچ سو اکتر میں حضور کی پیدائش ہے یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے پانچ سو برس بعد ہوئی ہے جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں حیقل سلیمانی تواہو برباد کر دیا گیا تھا یروسلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں چودہ سو برس تک نبوت رہی ہے جس کے ہاں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں دو جگہ ہے یا بنی اسرائیل اذکرون اعمتی اللہ تیرنمت علیکم وانی فضلتکم الالعالمین میں نے تمان جہانبالوں پر تمہیں فضیلت دی تو اسی طریقے سے پھر ان کو معذول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہ ہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہ ہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی ذری قیادت تھا پھر زوال آیا پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں پھر جو پٹائی ہوئی ہے بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے فتنہ تاتار اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آگئی وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کرونہ مسلمان قتل کی پھر وہ ایمان لے آئے پھر اسلام لے آئے انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی ترکان تیموری اور ترکان سفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں گریت اوٹمان امپار جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی اور ہم پر بھی دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا کہیں انگریز آگئے کہیں فرانسیسی آگئے کہیں اتالوی آگئے کہیں سپینئرز آگئے کہیں ڈچ آگئے تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا ہم نے یہ تیہ کر دیا تھا پہلے ہی سنا دیا تھا بن اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو برتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے جب ان دوموں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا ہم نے تم پر مسلط کر دیئے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگ جو تھے تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے وَقَانَ وَعْدَ مَفْعُولَا اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی جب تم شرارت کرو گے جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی قانون کو جو ہے وہ مذاق اور حصی بنا لوگے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کورے پڑیں گے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے یہ کورے آئے ایسیریانز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو پھر یہ آئے نیبوکر نذر کے ہاتھوں بیبلونینز کے ہاتھوں جس نے کہ یرو شلم کو بھی برباد کیا چھ لاکھ کو قتل کیا چھ لاکھ کو ساتھ لے گیا اور حیقر سلیمانی بسمار کر دیا سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر پھر اللہ تعالی نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر وہ دی سہارا دیا چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یسائرس ذُلقر نینگ اس نے اب علاق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کرلو تو یہ واپس آئے سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر وہ امددناکم اور تمہاری مدد کی بے اموال کے ذریعے سے بیوہ بنینا اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بیوہ جعلناکم اکثرہ نفیرہ اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پروسپرس قوم بن گئے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنْفُسِكُمْ تم نے اگر کوئی بھلی بنائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے وَيْنَسَاتُمْ فَلَحَا اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا اس کا وَبَال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا فَإِذَا جَعَوَادُ الْآخرَتِ جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا تو دوسرے ماتے کا وقت آیا لَيْيَسُوْ وَجُوْحَكُمْ یہاں وہ الفاظ محضور سمجھئے وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیا گئے دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا لَيْيَسُوْ وَجُوْحَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں تمہارے حُلیے بگاڑ دیں وَلَيْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُهُ اَوَّلَ مَرَّا اور وہ داخل ہو مسجد میں یعنی مسجد اقصہ میں حیکل سلیمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوتے پہلی مرتبہ جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور حیکل سلیمانی کی ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن ستن عیسوی میں حیکل کی بھی اور حیکل کو بسمار کر دیا لَيَدْخُلُوا مَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّا وَلَيْيُطَبِّرُوا مَا عَلَا تَطْبِيرًا اور یہ کہ تباہ برباد کر دے ہر اس شیخوں جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے عَسَا رَبَّكُمَنْ يَرْحَمَكُمْ یہ دور گدر چکے دو ہزار برس یعنی ان کا سیکن جو سمجھئے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی پانچ سو برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت تک ایک قروج ایک زوال پھر قروج پھر زوال اور زوال کو پانچ سو برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بیست ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا ان حالات میں کہا جا رہا عَسَا رَبَّكُمْ مَنْ يَرْحَمَكُمْ تمہارا رَبْ اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم نے وہی روش اختیار کی وہی کفر کیا وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور عراس کیا اُدْنَا پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہنے کیا تھا وَجَعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی جس طرح کے جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا ہے آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسے گئے اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَم دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نادل کر رہے ہیں اپنے بندِ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا اس کو مانو تو تمہارے لئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے جو بھی اللہ نے واجب کی ہے اپنے اس آخری نبی اور ان کی عمت کے لئے تم بھی اس میں شابل ہو جاؤ گے انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِ اَقْوَم یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اقوَم وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ اور بشارت دیتا اہلِ ایمان کو اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عمل بھی کریں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے وَأَنَّ لَذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اب دیکھیں جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بِالآخِرَةِ کا تذکرہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لئے تو ہم نے فرام کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہ پہلا رکو دس آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امتِ مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ امتِ محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امتِ مسلمہ تھی یہ سابقہ امتِ مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہو یہ موجود ہے اگر ڈیپوسٹ ہے معذول کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً دو ہزار برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً سو برس سے یہ اُبھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھئے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امتِ مسلمہ کی انیس سو سترہ سے چڑھنی شروع ہوئی بال فورڈ ایکمیلیشن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل بن گیا انیس سو سٹھ میں اسرائیل کی جو اتوسی ہو گئی انیس سو ایکانوے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا ارمو میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا اراق اس کا مرکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ ہے کہ امتِ مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں اہیائی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسجومی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گدری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسس سائیڈ بائی سائیڈ مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اسے معلوم و زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے دہنے باہنے کیا کیا حدات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا وہ تو غور سے پڑھئے دو مختصر ہیں دو ذرا اس سے بڑھئی ہیں اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لئے شر ہے مانگ رہا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم ناپسند کرتے وہ حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے اور ہو سکتا ہے تم کسی شئے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لئے شر ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفیض العمر اللہ تیرے حوالے سپردن بے تو مایہ خیش رہ تدانی حساب کم ہو بیش رہ تیرے علم میں جو چیز میرے لئے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے لیکن تیرے علم میں اللہمہ انہیں استخیروکا بی علمکہ و استقدرکا بی قدرتکا وصلوکا بی فضلک العظیم میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کس سے کس سے میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان کیا ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف دشاہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے خیر نہیں ہے شر ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشْرِ دُعَاهُ بِالْخِيْرِ اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لئے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے خیال میں اپنے ذوم میں خیر وَقَعَنَ الْإِنسَانُ وَعَجُولًا اور انسان بہت جلدباز ہے اس جلدبازی کی وجہ سے شر سائٹنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وَجَعَلْنَا لَيْلَ بَنْنَهَارِ آیَتَيْنُ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے فَمَحَوْنَا آیَتَا لَيْلِ تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریخ بنا دیا اسے مٹا دیا محف کر دیا وَجَعَلْنَا آیَتَا نَهَارِ مُحْسِلَةً اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبَّكُمْ تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جد و جہود ہے اس کے لئے بھاگ دور کر سکو وَلَتَعْلَمُوا عَدَلَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت ہے اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور یہ سارا جو تمہارے نظام و اوقات ہیں ایک دن ایک رات ایک دن ہو گیا پھر ایک دن ایک رات اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے پھر اس کے بعد مہینہ اور سال وَكُلَّ شَئِن فَصُلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے وَكُلَّ انْسَانِنَ اَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي اُنُوْقِهِ اور ہر انسان کے ہم نے چپکا دیا ہے اس کی قسمت یا اس کی نحوست یا اس کی خوشمقتی یا اس کی جو بھی ہے بدقسمتی یہ سب چیزیں انسان کی اپنی گردن میں ہم نے کہیں چپکا دی ہیں اب اللہ جانے کہ یہ کوئی واقع تن اس کی کوئی مادلی حقیقت بھی ہے شارع تنسہ ہے یہ سب ہو سکتا ہے کچھ ممکن نہیں کہ پھر ہمیں کہیں معلوم ہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے اُنو قی اس کی گردن میں کوئی شیع ہے جو ہم نے وہاں پر لٹکا دی ہے وَكُلَّ انْسَانِنَ اَلْزَمْنَاهُ تَعِرَهُ تَعِر کا نفذ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے کسی کا مقصوم ہے جو بھی اس کو ملنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب اُمُ الْكِتَاب میں سے اللہ تعالی نے جو اس کا کھاتا ہے اس کا ڈیبڈ کریڈ وہ یہاں پر لگا دیا ہے وَنُخُنَ جَوْ لَهُ يَعْوَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَرْقَا وَمَنشُورًا اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا کھلی ہوئی کتاب یعنی یہی پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے کوئی ریکارڈر ہے جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و عمال ریکارڈ ہو رہے ہیں چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو اور اس کے بعد اس کو نکال کر وہ رکھا جائے لیے یہی ہے کہ ایک چپ کے اندر معلوم چپسی کا تو سارا کھیل اس میں دنیا میں چل رہا ہے اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں وہ ایک چپ جو ہے کفائد کرے گا وَكُلَّا اِنسَانِ اَلَّنَّهُ تَعَيْرَهُ فِيهُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اِكْتَابَ یَنْقَاهُ مَنشُورًا اور کہہ دیا جائے گا اقرآ کتاب خود پڑھ لو اپنی کتاب یا اپنا عمال خود پڑھ لو کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْوَا تم خود بھی آج کافی ہو کے حساب کر لو ڈیبیٹ کرنٹ کا حساب جوڑ لو یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچھا چٹھا موجود ہے جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے اپنے فائدے کے لیے وَمَنْ ذُلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَ اور جو گمراہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وابال لے گا گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر اپنے خلاف اپنے اوپر ہی وابال لے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِدْرَا اُخْرَا اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنے بوجھ خود اٹھانا ہے جو بھی آپ کے عمال کامبار ہے وہ آپ کے کندوں پر ہوگا کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا وَمَنْ ذُلَّ فَإِنْ وَلَا تَذِرُ وَادِرَةٌ وِدْرَا اُخْرَا وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَا یہ میں نے پہلے بھی حوال آج دیا تھا آج یہ اللہ کے سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذابِ حلاقت عذابِ استیصال چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نصیم منصیہ کر دیا جائے جیسے قومِ نُوح اور قومِ حود اور قومِ صالح پر آئے وغیرہ ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے کوئی اشتباہ نہ رہے حق مبرہن ہو جائے اتمامِ حجت ہو جائے رسولم مبشرین ومنظرین لیاللہ یکونا للناس اللہ حجتن بعد الرسول پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا وَمَا كُلْنَا مُعْزِبِينَا حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں وَإِذَا عَرَدْنَا النَّوْلِكَ قَرِيَةً عَبَرْنَا مُتْرَ فِيْهَا اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے دہلے والوں کو حلاق کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دیتے تھے اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے تھے دولت والے پیسے والے ان کی رسی دراز کرتے تھے فَفَسَقُوا فِيْهَا وہ خون کو دم مچاتے تھے فِسْقُوا فُجُور لَحْوَ لَعْبُ عَيَّاشِيَا بَجْمَاشِيَا اس کا بازار گرم کر دیتے تھے فَحَقَّ عَلَيْهَا یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہنگ جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذابِ الٰہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا فَحَقَّ عَلَيْهَا فَدَمْرْنَا هَا تَدْمِيرًا تو پھر ہم اسے اس بستی کو اکھار کر پٹخ دیتے تھے اللہ کے طرح سے عذاب آ جاتا تھا یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہوتا ہے کسی قوم کے سرمایتہ روکا ہوتا ہے ان کی رنگ رلیاں ان کے جو بھی ان کے عیش اور ان کی عیاشیاں ان کی بدماشیاں جو ہیں در حقیقت وہ عوام اگر روک نہیں رہے تو وہ بھی مجرم ہو گئے ہاں جو روکنے والے ہیں نہیں انکر کرنے والے ان کو اللہ تعالی بچا لیتا ہے ورنہ یہ کہ جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں گویا کہ وہ انہی کے حکم میں ہیں اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے روح کی قوم کے بعد اور آپ کا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں سے واقف ہونے کے اعتبار سے وہ جانتا ہے کفا بے رب کا بے ذنوب عبادہ خبیرم بصیرہ خبیرم بصیر ہونے کے اعتبار سے وہ خوب جانتا ہے کس نے کیا کمایا ہے کس نے کون کون سے گناہ جو ہیں اپنے نامہ اعمال میں درست کرائیں یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ اس موضوع پر اگر سے یہ موضوع جو ہے قرآن مجموعہ بار بار آتا ہے لیکن یہ مقام اس موضوع کے لئے ذروہ سنام ہے قرآن کا چوٹی یہ ہے اس موضوع پر وہ موضوع کیا ہے من کانا یرید العاجل تعجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید جو کوئی آجلہ کا طلبگار بنتا ہے اس دنیا ہی کا طالب ہے یہی کا عیش یہی کا آرام یہی کی دولت یہی کا نام یہی کی شورت یہی کا اقتدار بس یہی کا چاہیے یہی چاہیے من کانا یرید العادلہ جو ارادہ کر رہا ہے اسی کا اجلنا لہو فیہا تو ہم جلد دے دیتے ہیں اسے اس میں سے کچھ دولت دے دیں گے کچھ اور شورت دے دیں گے کچھ دنوں کے لئے پدیر عاظم بلا دیں گے کچھ اور کر دیں گے ان کی محنت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیں گے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ما نشاؤ لمن نرید جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے یہ ضروری نہیں کہ ہر شہر جو دنیا کا طالب ہے دنیا اسے مل ہی جائے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان بھی کر دیتے ہیں دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی ایسا بھی ہوتا یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ دے دیتے ہیں من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم مجالنا لہو جہنم پھر چونکہ وہ طالب دنیا کا تھا اس من سے ہم نے دے دیا جتنا چاہا پھر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں یسلاحہ مضموم مدہورہ اس میں وہ داخل ہوگا مضمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اب دوسری طرف من اراد الاخرہ تھا اب یہ ہے اصل شے جس کو لٹمس ٹیسٹ میں کہتا ہوں ہر شہر سب نے گریبان میں جاں کے میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں دنیا کی بجائے یہ لفظ آجل آیا ہے دنیا بھی مونس ہے ادنا قریب کی شے کو کہتے ہیں ادنا اور اس کا مونس دنیا آجل آجل جلدی والی شے دنیا جو ہے یہ زندگی نقد ہے اور یہ فوری طور پر ہے یہاں کی کہ جو راحت ہے وہ بھی نقد ہے یہاں کی تکلیف ہے وہ بھی نقد ہے فوری طور پر محسوس ہو جاتی ہے آخرت کی راحت بھی ابھی وہ بعد میں آنے والی شے ہے اور وہاں کارزاب بھی بعد میں آنے والی اس لئے وہ آخرہ ہے تو آخرہ کے مقابلے میں یا دنیا کے لفظ آئے گا یا آجلہ کے لفظ آئے گا من کانا یرید العاجل تاجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن مریض ثم جعلنا لہو جہنم جو آخرت کا طالب ہو اور صرف کہنے میں نہیں نہ ہو بات کرنے میں زبانی کلامی نہ ہو بلکہ یہ کہ واقتہ تل اس کے لئے وہ اسے ویسی محنت کرے جیسی کہ آخرت کے لئے کرنی چاہیے یہ شرط عائل ہے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا اس دنیا کے لئے کتنی بھاگ دور کرتے ہو اس کے ساتھ ذرا مقابلہ کرو آخرت اس کے مقابلے میں کتنی قیمتی ہے کتنی بھاگ دور اس کے لئے ہونی چاہیے وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُنُ ایمان بھی رکھتا ہو اور اس کے لئے ویسی محنت کرے جیسی کہ اس کے لئے کی جانی چاہیے فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی صعی اللہ تعالی کے ہاں اس کے قدر کی جائے گی قدر افضائی کی جائے گی اللہم ربنا جعلنا منہم کافی کتن مقام آسان نہیں ہے بڑی شرطیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں باقی یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں تو ہم مدد پہنچا رہے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اہل ایمان کو بھی طالب آخرت کو بھی طالب دنیا کو بھی دے رہے ہیں جب ہم نے یہ امتحان کے لئے یہاں رکھنا ہے تو راشن تو دینا ہی ہے کھانے پینے کے لئے تو مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی اور مسلموں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے سبسسٹنس تو ہمارے ذمہ ہیں یہ امویت تلے رب کی عطا میں سے ہے وما کانا عطا رب کا محضورہ اور آپ کے رب کی عطا جو ہے وہ روکی نہیں جا سکتی یعنی مسلمان یہ چاہے کہ کافروں کو کچھ نہ دیا جائے یہ نہیں یہاں کا معاملہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے اس میں یہ کہ آپ چاہے انہیں کچھ نہ ملے وہ یہ آپ کی بات پوری نہیں ہوگی انظر کیف فضلنا بعد ہم علا بازن دیکھو کیسے ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے دنیا میں مال و اسباب میں دی ہے ذہنی صلاحیتوں میں دی ہے اور مختلف اعتبارات سے فضیلتیں دی ہیں مقمال آخرہ تو اکبر درجات انہوں اکبر تفصیلہ لیکن آخرہ جو ہے وہ درجے کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی یہاں کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی محل میں رہ رہا ہے کوئی کٹیہ میں رہ رہا ہے اچھا وہ بیس سال رہ لے گا محل میں یا ہمیشہ کے ہمیشہ لہنا ہے جہنم کے اندر وہ کتنا فرق ہوگا یہاں کا کیا فرق ہے کچھ بھی نہیں مرنہ اسے بھی ہے اسے بھی ہے چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں وہ یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی جائے زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا سب جن کے جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی کتنی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں اس کے بعد بھی یوں شفا تو نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناو فتقودہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مضموما مخزولہ مضمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالی جو ہے خزلانِ الہی مخزولہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد یہ دو رکو جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جسا کہ میں نے عرص کیا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نیچوڑ ہے ٹین کمانمنٹس یہ قرآنک ورشن آف ٹین کمانمنٹس تورات میں جو احکامِ عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہِ انعام کے آخری حصے میں یہاں ذرا وہی باتیں ہیں جو ذرا تفصیل سے آئی ہیں وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اللَّهِيَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجھو گے سوائے اس کے کسی کو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک یہ چوتھا مقام آگیا جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے چوتھا مقام سورہِ لُقْمَان میں آئے گا اللہ کے حقوق کے فورد بار وَالِدَيْنِ کے حقوق اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَقَ الْكِبَرَا اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس احدہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اوکلاہما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا عَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ تو انہیں اُفْ تکبت کہو جھڑکنا نہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جھڑکو مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَنْ كَرِيمَا ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ کسی وقت ان کی بات چالنی بھی پڑ جاتی ہے امباجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا دل دکھ ہے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لے پڑتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے اسے میں بود میں لیے پھٹتا تھا یہ دل دکھے نہ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ یہ آگے آپ نے میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوں کو کندوں کو آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا عدب کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ رَحْمُمَا كَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا اور دعا کیا کرو کہ اے بیرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لیے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو ترپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے حسانات کا میں چاہ بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ حسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کے تفیل تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما وَقُلْ رَبِّ رَحْمْ هُمَا كَمَا رَبِّ عَانِ صَغِیرَا رَبَّكُمْ عَالَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب واقف ہے خون جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْا وَابِينَ غَفُورًا اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقینا اللہ تعالی تم میں سے جو واقعی اللہ کے ذرہ رجوع کرنے والے ان کے لئے غفور ہے اس میں اشارہ ہے کسی وقت بڑھے والد ہیں جیسے کہ ہم پڑھ آئے کہ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِنْ شَيَعَ وہ کبھی بچوں کسی آتے ہیں نعود کراتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو عدب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہیں اللہ تعالی کے علم میں ہے تو اللہ غفور اور رحیم ہے تبزیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ کھانا ایک سالہ روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے یہ اسراف ہے کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروبز کی وارڈروبز بھری ہوئی ہے کپڑوں سے یہ اسراف ہے جتنے آپ کے لئے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھی ہے اور تبزیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لئے اپنی دولت کی نمائش کے لئے شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے دھوم دھڑکتا ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے تبزیر بلا تبزیر تبزیرہ اپنی دولت کو نام و نمود کے لئے مت اڑاؤ ان المبذرین اکانو اخوان الشیاطین یقینا یہ مبذرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لئے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں یہ کیوں ہے یہ بات جب میری سب میں آئی تھی تو بہت القرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھول منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں شیطان کیا چاہتا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے بغض پیدا کر دے شراب اور جوہ کے ذریعے سے وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے مرق مقع نور بنی ہوئی ہے اور دوب رنگا ہے اچھا اس اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا کوئی پہردار ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی اس کا خانسامہ ہوگا اس کی بچی شاید بڑی ہو رہی ہو اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں کیا ہوگا اس کے دل میں کیا چھوڑیاں نہیں چل رہی ہوگی اس کے دل میں کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا دعاو چلے گا یہ پیٹ پھڑے گا آپ نے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات تبذیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے ہیبز اور ہیب نوٹس کے درمیان ایک جو قلیج ہے وہ جیدہ سے جیدہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے وَقَانَ شَيْطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورَا اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرہ تھا وَإِمَّا تَوْرِذَنَّا نُوْتُتَوَا رَبِّكَ تَرْجُوحَا اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے یعنی قرابت دار ہے کوئی اور آپ سے کوئی افصائل آ گیا ہے کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے کیوں؟ ابتغاء رحمت من رب کا ترجوحہ کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر اپنے غرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو شرافت کے ساتھ انہیں جھڑکو نہیں وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْنُولَةٌ اِلَعُونَوْ قِقَ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ یہ اصل میں کنایا ہے استعارہ ہے بخل سے کہ ہاتھ بنا ہوا ہے اس ہاتھ سے کچھ نکال لینے سکتا کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا وَلَا تَبْسُتْحَا قُلَّ الْبَسْتْ اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا یعنی یہ کہ بساوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے یہ بھی نہیں بلکہ یہ کہ ایک احتدال کی راہ ہونی چاہیے ایک وقت میں جذبات کے راہ میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا ہماقت میں کر بیٹھا مجھے جو ہے درہا اس میں احتدال کی رمیش اختیار کرنی چاہیے تھی اس میں بساوقات ایسا ہوتا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتے دار جو ہے میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگنے وہ میں ٹھیک کر ہی دوں لہذا وہ اپنی امکانی حد تک بدل کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کے تو فرمایے یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر اس کی تغیق ہو جانا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے لہذا اپنا سا فرض ادا کرو جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے معتدل طریقے سے متوازن طریقے سے وہ کرو تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاعُ وَيَقْدِرُ یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وہ کشادہ کر دیتا ہے اور تن کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اِنَّهُ قَانَ بِعْبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَغْتُلُو أَوْلَادَكُمْ خَشْجَتَ اِنَّا اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے اب یہ جو ہمارے ہاں برٹ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں اور مالتوس صاحب کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا پاپولیشن کنٹرول تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں بعض شکلیں اس کی جائز ہیں اور اس کے لئے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروحات میں شابل ہیں لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی اللہ پر توقع نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو تو میں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے میں پتا ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غدا نکل آئے گی اور کتنی اندہ غدا ہوگی یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر اندہ ہے صحت کے لئے باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ اس کے لئے کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لئے اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر اندہ ہے لہمن تریہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو معلوم نہیں تھا اسی اعتبار سے جان لیجے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھ یہ کانٹرسیپٹیم میچنز جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ایبورشن ہوتی ہے تو وہ تو یقینا قتل ہی کے زد میں آئے گی وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْجَتَ اِمْلَاقِنْ نَحْلُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے یہ رزق حملے ہے جو تمہیں دیا ہے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا قَبِيرًا یقیناً ہن کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور زنا کے قریب تک من جاؤ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو زنا سے تو بہت فاصلے پڑھ رہا ہے کی پیٹے سیف ڈیسٹنس وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اس کے قریب تک نہ جاؤ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَعَ سَبِيلًا یقیناً یہ بہت بہہائی کا کام ہے اور بہت بڑا راستہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِهَرَّبُ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو انسانی جان کو جس سے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ حق چاہے قاتل کو قتل کیا جائے گا اس کی جان لینی جائے گی اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں اسے قتل کر دیا جائے گا یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ اس کو رجم کیا جائے گا یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ آئید ہو جائے کافر ہے حربی ہے ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا یہ ہے بِالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے فَقَدْ جَعْنَا لِوَلِیِهِ سُلْطَانًا تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے اس کے اختیار ہے اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورسا کو اختیار حاصل ہے چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لیں اسرار کریں اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان لیں گے چاہے اسے معاف کر دیں اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دیں یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے حکومت کے پاس نہیں ہیں کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کوئی صدر مملکت جو ہے اس کا مختار نہیں ہے جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کے سری منافی ہے یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورسا کا فَلَا يُسْلِفُ الْقَتْلِ تو وہ بھی قتل میں حد سے تجابوس نہ کرے یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے ہمارا ہم ان کے دست قتل کریں گے نہیں یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی اِنَّهُ کَانَ مَنْصُورَحَ اس کی مدد کی جائے گی یعنی جو بھی مقتول کے ورساں ہیں ان کی مدد کی جائے گی ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے قاتل کو پکڑے مقدمہ چلائے اس پر ثبوت فراہب کرنا یہ سارا ریاست کا کام ہے لیکن مقدمے میں مددعی ریاست نہیں ہے ہمارے ہاں غلطی ہے کہ سٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا اس میں مددعی حکومت ہوتی ہے یہ نہیں ہے ریاست نہیں ہے بلکہ مددعی جو ہے وہ مقتول کے ورساں ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي عَسَدْ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے اس کی حفاظت کرو اور اس کو سمحال کر رکھو اس کو مزائر نہ کرو اسے کھانے اور ہڑک کرنے کی کوشش نہ کرو حتیٰ يبلغاشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے پوری جوانی کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے بالی ہو جائے وَعَفُوا بِالَعَدْ اور عَهْد کو پورا کرو اِنَّا لَحْدَ كَانَ مَسْئُولَ یقیناً اہد جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی راست پرس ہوگی وَعَفُوا الْكَئْلَا اِذَا كِلْتُمْ اور جب بھی تم معاپو تو پورا معاپو فیوانہ پورا بھرو وَذِلُو بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ وَتَعْوِيلَ یقیناً یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناب کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ تو پھر جو بقیت اللہ ہے پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی اس میں بہت خیر ہوگا احسن و تَعْوِيلَ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ قُلْ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ اس آیاء مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکو کی اٹھارہ آیات میں جیسے کہ میں ارس کر چکا ہوں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نیچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے سو ٹو سی دس ایڈر قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانمنٹس آف تورا ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلی ہدایت بد پوجو کسی کو سوائے اللہ کے بندگی پرستش صرف اللہ کی دوسری ہدایت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو انہیں کبھی جھڑکو نہیں ان کے سامنے اپنے قلدے جھکا کر رکھو آجزی اختیار کرو توازو اختیار کرو ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو سرکشی نہ ہو تو اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالت کو اللہ معاف فرمائے گا تیسری ہدایت رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کی اور ورابا کے مسکر چوتھی ہدایت فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہیں اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لئے پیسے نہیں آئے گے بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابددار سب سے پہلے ہیں پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا ہے اس میں پھر مدید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت احسین نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو معذرت کرو بڑے اچھی انداز میں اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باز لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پشتانا پڑے اسی میں مزید ہدایت اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو لیکن یہ نہ سمجھو گے تم کسی کی حالت بننے پر قادر ہو کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسل اللہ کے ہاتھ میں ایک اور ہدایت زنا کے قریب تک نہ پھٹک نہ بے حیائی اور برا راستہ ہے مزید ہدایت انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا ہے اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے وہ رثار کو ہم ایک اختیار دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لے مزید ہدایت یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹک نہ لیکن بہت امدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو امانت سمجھو اس کو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں پھر یہ ہے کہ تم ان کے مالوں کے حوالے کر ہی دو گے احد کی پابندی کرو جہاں معاہدہ ہو جائے معاہدہ ہو اس کو پورا کرو اور جب ناپ کا دین لگو تو ناپو بھی پورا اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لئے اس میں برکت ہوگی اور بے ایمانی سے کم ناپ کا کم تول کر کچھ زیادہ اگر تمہیں فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نوست ہوگی ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کے میں کل رک گیا تھا جو بہت اہمیت کی حامل ہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمِ ایسی چیز کے پیچھے بت پڑو یا مت لگو جس کے لئے تمہارے پاس علم نہیں ہے یہ انسان کا بحثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے توہمات پر نہیں خامخواہ کے توہمات جن کے لئے کوئی بنیاد نہیں کوئی دلیل نہیں ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو اس دوار کرے یہ اس کے شائع نشان نہیں البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں دیکھا ہے ایک ہے ہیومن نالج ایکوارڈ نالج انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک ہے ریویل نالج جو اسے دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے الہام کے ذریعے سے آتا ہے وہ ریویل نالج جو ہے اس کے رسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے سپریٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سینسز نہیں ہے یہ دماغ نہیں ہے وحی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو الہام ہو کشف ہو ریعہ صادقہ ہو کوئی بھی شئے ہو اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکر قلب ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وحی خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے الہام ہو جاتا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے جو دلیل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل قاتے ہیں وہ برہان قاتے ہیں ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی اور جو وحی خفی آئی وہ بھی ہے وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے العلم ایک علم تو یہ ہے اور دوسرا علم تو وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود اس کے لیے یہ سینس اورگنز جو اس کو دیئے گئے ہیں حواس خمسہ جن میں سے اہم ترین جو ہیں انہ سمع والبسر سمات اور مسارت باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں چھونا ہے چکھنا ہے سوگنا ہے ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے جماغ میں برین میں اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسس کرتا ہے اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے یہ آئیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے انسانی علم کے لئے اللہ تعالی نے جو انسان کو اپریٹس دیا ہے جو آرگنز دیئے ہیں وہ ہے ان السمع والبسر والفعاد کل اولائک کانانہم مسئولہ وہ سمعات ہے بسارت ہے اور عقل ہے یہ فعاد کا تجربہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے حانکہ کوئی اس کے لئے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے کون سا اس کا مادہ ہے اس کا مادہ وہی ہے جسے لفظ فائدہ نکلا ہے اور آپ نے یہ کہا ہوگا قرآن زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں فے فائدہ یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو فائدہ نتیجہ ہے اس سے طرح فائید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو جیسے سبزی ہے بہت سی آپ نے اس کو اُبال لیا بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے بجھ کر رہ جاتی تھوڑی سی ہو جاتا ہے بجیاں ہم کہتے ہیں اس کے بجیاں بجیاں بن گئی ہے گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سیکھتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے تو سنس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر یہ ہے در حقیقت فعاد اس سے فائدہ حاصل کرنا اس سے نتیجہ نکالا اس سے انفر کرنا اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کلرس کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے سٹورٹ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیر کرتا ہے پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹورٹ کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے اقلیں دنگ ہیں کہاں تک پہنچ گیا ہے آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسس کے اندر ان کا احاطہ کر سکے نا ممکن کسی فیزنسس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فیزنس کے دائرے کی تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے اتنا بڑا ایکسپلوشن ہے معلومات کا وہ سب اسی سے ان چیزوں کی مسئولیت ہے اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں اب ان کو تو بند کر کے تک چھوڑو توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو زلدلہ کیسے آتا ہے ایک گائے ہے گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے ایک سینگ کے اوپر وہ تکا لیتا ہے پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو وہ زلدلہ آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہ دلیل ہے اور یا پھر دلیل ہوگی اس دریعہ علم سے جی ہومن نالج ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے وہ یقینی ہے وہ ویریفائی بر وہ ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے اوبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کہ جو انتہائی اہم ہے قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرے کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو اس کو کہا گیا ہے اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا ارستو کا فلسفہ اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارستو کا دنکا بجتا رہا ہے آپ جا کر کہیں وہ مشکل چیزوں کی غریف دیلی پڑی ہے وہ ہے استخراجی منطق معلومات کا دائرہ بہت کم تھا جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں نتیجہ نکال رہے ہیں اسی میں سے وہ مال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لوجک قرآن نے آ کر انڈکشن منطق استقرائی کا دور شروع کیا کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اپزرگ کرو افلا ینظرون الیبل کیف قلقت ویلی السمائی کیف رفعت دیکھو زمین کو آسمان کو دیکھو یہ تمام فنومن آف نیٹر اللہ کی نشانیاں آیات ہیں یہ تقدس عطا کیا ان کو یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے اس معنی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے لیکن روز روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اتنے محکم قوانین ہیں یہ اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتی سائنس پوسیبل ہی نہ ہوتی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے کیسے کوئی آپ کوئی آپ کی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی وہ بہت مصبوط ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہاں اللہ سے بالا طرح نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہی کا ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے موجزے کے طور پر روز روز تو نہیں پڑتا سمندر آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو باقی روز روز تو نہیں تو یہ چیزیں شاعر ہوتی ہیں لیکن یہ کہ یہ موجزے کو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دیں لیکن یہ قوانین روز روز نہیں پڑھتے ہیں یہ قوانین جو ہیں مشتقل ہیں تائم ہیں اور یعنی کے ذریعے سے یہ پوسیبل ہے سائنس تو در حقیقت اللامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے The inner core of the present western civilization is Quranic اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو inner core ہے اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا مہور ہے وہ خالص قرآنی ہے کیونکہ یہ سائنس پر خائم ہے اور قرآن نے جو ہے اسی طرح توجہ دلائی ہے توحرمات کو ایک طرف رکھو یہ سب آقل سائنسز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگلکیریں دیکھی جا رہی ہیں یہ سائنس آف نمبرز ہیں آقل سائنس قطر نہیں یہ سائنسز نہیں ہے کوئی توجہ مت کرو وَلَا تَخْفُمَ عَلَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اور الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ علم دو ہی طرح کا ہے یا پھر وہ صحی صحی جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وضیعت کر دیا تھا علم الاسماء اسی کے ذریعے سے ایکسفولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي خُدًا فَمَنْ تَبْعَىٰ خُدَائَا فَلَا خَوْفُ لَرَيْهِ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی وہی کہ اس کے اپنا سلسلہ توڑ لیا صرف اس علم کے اوپر رہ گیا تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دیتی انسان کو ایک یہ ایکوارڈ نالیج کی آنکھ اور ایک ریویل نالیج کی آنکھ وہ ریویل نالیج کی آنکھ بند کر لی اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوارڈ نالیج یا علم الاسماء یا اللہ کا عطا کردہ ہے اس میں فی نفسے ہی کوئی خرابی نہیں ہے صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر دی وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُلَائِقَ كَانْ عَنْهُ مَسْئُولَا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ بَرَاحَ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر تم زمین کو پھار نہیں سکوگے وَلَا تَبْلُوْغَ الْجِبَالَ تُولَ اور نہیں پہنچ سکوگے پہاڑوں تک اوچائی میں گردن کتنی اکڑالو کتنا اوچا کر لو اوپر ترہ بھی چڑھالو کان تک چڑھاؤ گے کُلُّ دَالِقَ كَانَ سَيِّهُ اِنَّا رَبِّكَ مَكْرُوحَ یہ جو ساری باتیں ہیں اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے اب اس میں جونس بھی آئے ہیں نوز بھی آئے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرکابی کریں گے تو برائی ہے اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس بھی ملوث ہوں گے تو برائی ہے اور تیرے رب کو بہت پسند ہے ناپسند ہے ذَالِقَ مِمَّا وَحَاِ الْاِقَرَبُقَ مِنَ الْحِقْمَةِ یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے از قسم حکمت یہ حکمت کا خزانہ ہے تمدن انسانی تہذیب انسانی ثقافت انسانی اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ الْاَحَنْ آخَرَ لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے شروع میں بھی یہ تھا وَقَضَا رَبَّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اول وآخر توحید ہے وَلَا تَجْعَلْمَا اللَّهِ الْاَحَنْ آخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهْنَّمَ مَلُومَ مَدْحُورَ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرالو معبود پھر تم جھوک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر مَلُوم مَدْحُورَ دھکے دیے جا کر اَفَاسْفَاكُونَ رَبَّكُمْ بِلْبَنِينَ چلتے چلتے ایک ایک اشارہ کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی اَفَاسْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِلْبَنِينَ اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو بزید غور کرو کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ بَتَّخَضَ بِلَلْبَلَائِقَتِ اِنَاسَا اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلَ الْعَظِيمَةِ غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے اللہ کی جناب وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَزَّكَرُو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس سورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا ذکر ہے تانہ بانہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ہی سے قرآن سے متعلق پہلے اِنَّ حَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَقُوَا مَوَيُوَشْرُ الْمُؤْمِنِينَ لَذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمَ جِرٌ حَسَنَا عجراً کبیرہ تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ بار بار قرآن کا ذکر آئے گا وَلَقَصَنَفْنَا فِي حَذَا الْقُرْآنَ يَذَّكْرُو ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے مختلف اسلوموں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں غور کریں سبق حاصل کریں وَمَا يَزِيدُهُمِ اللَّهِ نَفُورَ ان بدمختوں کی بدمختی یہ ہے کہ اس میں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر بھاگ ہی رہیں دور ہی ہو رہیں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں اِذَا اللَّبْ تَغَوْا اِلَا ذِلْعَرْشِ سَبِيلَا تو وہ بھی تو ذِلْعَرْشِ کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی یہ کہ اگر کوئی اور عالیہ ہوتے ہیں تو کیا ان کے دل میں یہ تمنہ نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں بڑا مہاراجہ چھوٹے راجے چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجہ بنوں ایک شہنشاہ ہے اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں نواب ہیں گورنر ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں بساوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود وہ مادشاہ بنے اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں کیا ہے اس کے پاس تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کریں اور اس دنیا کے اندر پھر آمن اور سکون اور چین اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے وہ بہت بلند و برتر ہے اما یقولون ان بات ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں علوان کبیرہ اور اس کی بلندی بہت بلند ہے تسبیح لئے اس سماوات اس سماوالرد اس کے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین ومن فیہن جو بھی ان میں ہے یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ اس میں آگے آ جائے گا ولیکن لا تفقہونا تسبیحہم تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے سمجھ نہیں سکتے ہر شیئے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے جیسے حامید سجدہ میں ہم پڑھیں گے انتقن اللہ اللہ انتقق کلہ شیئے ہر شیئے کی کوئی زبان ہے وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شیئے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا سانع میرا مالک میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ اپنے وجود سے تصویر جو ہے وہ مسور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے تصویر گویا کہ اپنے مسور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے تو اس کائنات کی ہر شیئے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے کوئی شیئے نہیں ہے مگر یہ کوئی تصویر کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ ولیکن لا تفقہون تصویر ہوں لیکن تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تحمل والا ہے فورا نہیں پکڑتا غفور ہے بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآن پھر دیکھئے قرآن کے تذکرہ ہے اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر لئے سناتے ہیں جَالْنَا بَيْنَكَ وَوَيْنَا لَّذِينَ اللَّا يُؤْمِنُنَا بِالْآخِرَةِ اِحْجَابَ مَسْتُورَةِ تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے بین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں پردہ حائل کیوں ہوا ہے چونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو متوجہ ہے ہی نہیں سنجیدگی ہے ہی نہیں لاؤبالیانہ پن ہے بابر وعیش گوش کے عالم دوبارہ نہیں اس تو توجہ سے کہا ہے کوئی سننے گے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ نتیجہ کیا نکلتا ہے وَجَالْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَقِنَّةً ان کے دنوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں پردے ڈال دیتے ہیں یفقہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں وَفِيَادَانِهِ مَقْرَعَ ان کے کانوں کے اندر سقل پیدا کر دیتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ اور جب آپ قرآنِ مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا وَاللَّوَ عَلَىٰ اَدْبَارِهِ مُنُفُورَ تو وہ اپنی پیتھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کہ یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی اور والیہ بھی تو ہیں اکثر ان کا بھی کوئی ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیعان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نَحْرُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں اس کا پسمندر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لئے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہے انٹیلیجنسی آئے ہمارا یہ یہ ہمارا الیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لئے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں وئی زم نجوہ اور پھر جب یہ علیدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجَلُمْ مَسْحُورَ تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سہر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھئی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا دعو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا پھر اس کو سمجھاتے ہیں نہیں بھئی ایک سہر زدہ آدمی ہے مسہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو انتر کیفہ غربو لکل امثال دیکھئے ہیں نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لئے بیان کرتے ہیں سہر زدہ مسہور کبھی ساہر کبھی مسہور کبھی شائر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فَظَلُوا اب وہ بھٹک گئے ہیں فَلَا يَسْتَطِعُوا نَسَبِيلَ اور اب یہ راہیاب نہیں ہو سکیں گے وَقَالُوا اَذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جبکہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا اَيْنَّا لَمَمُوسُونَ خَلْقًا جَدِدًا کیا کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق گویا کہ یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے قُلْ قُلُوا حِجَارَتًا وَحَدِيدًا اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور بٹی کی بات کر رہے ہو خاتم پتھر بن جاؤ لوحہ بن جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبَرُوا فِي صُدُورِكُمْ یا اس سے بھی زیادہ کچھ سخت چیز جو تمہارے دنوں میں وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فَسَيَقُولُنَ مَنْ يُعِدُنَا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا کہ یہ وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا فَسَيُنُ بِذُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ تو پھر وہ آپ کے سامنے در آپ نے سرکوں کو مٹھائیں گے سروں کو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وَيَقُولُنَ مَتَعُو کب ہوگا ایسا بتائیے قُلْ عَسَانِ يَقُونَ قَرِيبًا کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ جس دن کے وہ تمہیں پکارے گا جاتو ماں اپنی قبروں میں ہوگئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگئے لیکن تم چلے آوگے اس کی پکار پر لبے کہتے ہوئے بِحَمْدِ ہی اس کی حمد کرتے ہوئے وَتَذُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم گمان کرو گے نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزفت ہوئے یہ بھی کچھ تھوڑا سا عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں وَقُلْ لِعْبَادِي يَقُلُ لَّتِيهِ اَحْسَنَ نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اب یہ عبادی کون ہے اہلِ ایمان بجائی آئیو لذین آمنوں کہنے کے کل عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُلُ لَّتِيهِ اَحْسَنَ وہ بات کیا کریں اندہ مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونے چاہیے اب ان لوگوں کے آماء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں اقائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہیں ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام لکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو دعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے دعی کہیں مشتعل نہ ہو قُلِ عبادی يَقُلِ لَّتِيهِ اَحْسَنَ انہیں بات کرنی چاہیے اندہ اِنَّ شَيْطَانَ يَنْدَغُ بَيْنَهُمْ یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی دلڑائی شروع کرا دے ہاتھ ہپائی شروع کرا دے اِنَّ شَيْطَانَ قَانًا لِلْنسَانِ عَدُوَ مُبِينَا یقین شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی رَبُّكُمْ عَلَمُ بِكُمْ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے این اشاہ يرحم کم وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اَوْيَنَ شَيْطَانَ قَانًا لِلْنسَانِ عَدُوَ مَا عَلَمُ بِكِيرًا اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھی جائے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شد کا اپنا ہے ذاتی ہے his own choice وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِسْتَ مَاوَاتِ مَاللَّهُ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں اور زمین میں وَلَقَدْ فَوَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيَنَ عَلَى بَعْضٍ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے اب کیونکہ یہ مسئلہ وہی ہے آخری دور ہے مکہ کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورتی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑو اگر اس بات کو تم زیادہ زور دوگے ان میں حبیت پیدا ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر علابت ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی ٹھیک ہے وہ ہے افضل لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن مطا پر بھی فضیلت مد دو حضور کے افضلی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہیں افضل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچہ کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفیت کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ مجھے یونس ابن مطا پر بھی فضیلت مد دو یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے پکڑ ہوئی ہے اور کسی کا معاملہ نہیں یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مد دو اس لئے کہ اس بات پر مد پڑھو ولیکن فضلنا بعدن نبینا عالی باغن ہم نے بعض نبیاء کو بعدن جا پر فضیلت دی ہے بس وہ سوری بات ہے تلکہ رسول فضلنا بعدن عالی باغن اب یہاں دیکھئے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے وَعَتْعَنَا دَعُودَ زَبُورَة ہم نے دعوت کو زبور عطا کی تھی ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عذبتیں ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں کوئی ہم ہمیں کوئی باق نہیں ہمیں کوئی ججگ نہیں قُلِلُوا اللَّذِينَ ازَانْتُمْ مِنْدُونَهِ کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی سواکر معبود ہے کوئی کار مختار وہ بھی ہیں فَلَا يَقْلِيَمْ لِكُونَ كَشْفَتْدُرْ عَنْكُمَ لَا تَحْوِيلَ تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل جانے کا وَلَائِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ وہ ہسنیاں جنہیں یہ پکار میں ہیں پکارنے والوں میں دیکھئے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی حسنیاں جنہیں کوئی وجود ہی نہیں من گھڑک لیکن پکارے جانے والے انبیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں لیکن اس عالم عمر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں ہم کئی دفعہ دیکھا ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کیا ہمیں پکار رہے ہیں قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے ہمیں خوشبال اکنے جا کے تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا حضرت سامان بن گئے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مدد مقابل بنایا گیا اللہ کا لہذا اولائق اللہ دینے یدونہ یبتگونہ الارب ربیہم الوسیلہ تھا اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں یہ وسیلہ کا نفس آ چکا ہے اس سے پہلے یبتگونہ الارب ربیہم الوسیلہ ایہم اقرب یعنی اس عالم عمر میں بھی درجات ہیں فرشتے ہیں طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں پھر مقربین بارگاہ ہیں پھر وہ جو ہے ملائع اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے ملائع مقربین ہیں تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے ہو جانے یبتگونہ الارب ربیہم الوسیلہ ایہم اقرب چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے ایک دوسرے سے آگے رکل جائیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَرُسْكِ رَحْمَتَكِ اُمِّدْوَارِهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب رب کا کان محضورہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شہ ہے جسے ڈرتے رہنا چاہئے وَإِن مِن قَرْيَتِنْ لَا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَتِ اَاوْمُ عَذَبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور نہیں ہے کوئی بستی بگر یہ کہ ہم اسے حلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب اس آیت کو جوڑ لیجئے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کحف بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل اس کی طرف اشارہ ہے اور آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمیک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں نیوکلئر وار ہو اور کسی بھی اچھڑ سکتی لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کیا حادیث کے اندر خبریں ہیں جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کحف کے اندر سراحت کے ساتھ تو کوئی بس لیہ ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں تیشدہ ہیں وہ آنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ یہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے حصی نشانی کوئی موجزہ یہاں اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی موجزے دکھانے کیوں بند کر دیئے وَمَا مَنَعَدْنَا نہیں روکا ہم کو اس سے کہ نُرْسِلَ بِالْآیَات کہ ہم وہ موجزات دکھائیں اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقل دی تھی ان کے مطالبے کے اوپا اس پر کوئی مان لائے نہ عیسیٰ کو جو آخری موجزے ہم نے دے دی ہے زندہ جانور پیدا کر دینا گارے سے بنانا پھوک مارنا اور اُڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے اور مردہ کو کہنا قُم بِزْدِ اللَّا اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے اب اس سے آگے کون سا موجزہ ہوگا لیکن کوئی مانا آخ حالو انکذبہ بحل اولون پہلوں نے بھی ان موجزات کا انکار ہی کیا جھٹلایا بات ہے نا سمودن ناقل کا مبصرہ تین انہوں نے سمود کو قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اُٹنی والی نشانی دکھا دی فَضَلَمُ بِهَا انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا وَمَا نُرْسَلُوا بِالْآیَاتِ اللَّهِ تَخْفِیفَا اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم پڑی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں وَإِسْقُلْنَا لَقَئِنَّ رَبَّكَ اَحَاتَ بِنَّاسِ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں جو سمجھ یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں حقیقت حقیقت و ماہیت وجود ایک اللہ کا وجود ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کے نہیں ہے یہ دنیا ہے یہ اللہ ہے کیا ہے اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماؤست سب قاضی کائنات جو ہے خدا ہی ہے خدا ہی نے یہ روپ دار لیا ہے جیسے انسانوں کا روپ دار لیتا ہے وہ آتار کی شکل میں آ جاتا ہے ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو پینتیزم کہتے ہیں انگریزی میں ہماؤست سب خدا یہ ہے یہ بہت بڑا کفر ہے شرک ہے تو کیسے سمجھے بہت بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتا رہے اللہ ہے کیسے ہے کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے سیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے دیکھیں اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی کسی حدود اور قیود اور زمان اور مکان اور سمت ان سے تو باورہ ہے وراؤل وراؤ سمہ وراؤل وراؤ اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے بڑے ان کا چونکہ ان کی طرف سے انتردد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالی نے موجزے دکھانے مند کر دی ہیں اور حضور کے بارے میں تیہ کر دیا کہ وہ موجزہ نہیں نکھائیں گے جس طرح کا موجزہ یہ مانگ رہے ہیں اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب میراج کا وَمَا جَعَلْنَا رُوِيَ اللَّتِ رُوِيَا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے جیسے رویت رویتِ بسری ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو رویتی ہے تو حضور کو باقیدہ مشاہدہ کرایا اللہ تعالی نا کا جو آپ کو دکھایا ہم نے اللہ فتنة للناس وہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ان کا دماغ چل گیا ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ بہت خوش ہوئے تھے مشرقین مکہ بہت خوش ہوئے کہ لو جی چلیئے ہماری مشکل حل ہو گئی اب تو ہم تمام مسلمانوں کو بابر کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے واقعی تر محمد کا دماغ چل گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں رات و رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں اب یہ بات ناقابل ہے قیاس کیسے انسان سمجھے گمان نہیں کر سکتا آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے بعد وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں لیکن یہ کہ آج سے آپ چونہ سو برس پہلے کہ انسان کے بارے میں سوچئے اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے پندرہ دن لگتے تھے تو کیسے وہ گئے بھی رات ہی رات کے اندر بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابوبکر کے پاس ابوبکر سنا تمہارے آپ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہن رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں ایک دفعہ ایک لمحہ اوقف کیا کیا واقعی کہہ رہے ہیں ہاں ہاں کہہ رہے ہیں چلو ہم تمہیں دوبارے دیتے ہیں ان سے دوبارے دیتے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بس ختم اس دن سے صدیق وہ کہہ رہے تو ٹھیک ہے اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کونسی بڑی بات ہو گئی اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان تک ہو کے آگے تو کونسی بڑی بات ہوئی وہ اگر کہہ رہے تو سنگ کہہ رہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا یہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ این جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہو گئی وہاں سے وہ جڑ لے گئی درخت کیسا ہوگا آگ کے اندر درخت ہاو نہیں پوسیبل اب یہ زقوم کا لی یہ بھی ان کے لئے ایک فتنہ بن گیا اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کے جو فیزیکل لغضیں وہ اور ہو گئے مختلف ہو گئے اس آگ کی نویت اور ہے وہ آگ یہ نہیں ہے وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے تو فرمایا وَسْشَجَرْتُ الْمَلُونَقَ فِي الْقُرْآنَ اور جس قرآن مجید میں جس ملون شجر کا ذکر ہے مَا لُخَوِّ فُهُمْ لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لئے فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانِ الْكَبِيرَةِ اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے بڑھتے چلے جا رہا ہے سرکشی میں وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِقَةِ اس جدودِ آدمَ فَسَجَدُواِ اللَّا اِبْلِیسَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا قَالَ آسُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے بنایا ہے گارے سے قَالَ آرَائِتَكَ حَذَا لَذِي قَرَّمْتَ عَلَيَّ مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو ذرا دیکھ پروردگار یہ جو انسان آدم جس کو تُو نے مجھ پر عزت دی ہے مجھ سے بالاتر کر دیا قَرَّمْتَ عَلَيَّ اگر تُو مجھے محلت دے دے قیامت کے دن تک میں اس کی پوری نسل اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ نے فرما جاؤ دفع ہو جاؤ ٹھیک ہے ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے وَسْتَفْزِضْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ یہ نظائدہ کئی بار درہ نوٹ کریں یہ فضل کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نو زائدہ بھی ہوتا ہے جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی رڑکھڑا رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یعنی اس طریقے جبکہ کسی انسان کی ٹانگیں رڑکھڑا جائیں اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے عمت اس کا جواب دے رہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کناہ آئے وَسْتَفْزِضْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ تو فِسْلَا لے ان کو ان میں سے جس کو چاہے بِسَوْتِكَا اپنی آواز سے وَعِلِ بَلَيْهِمْ اور چڑھا لائن کے اوپر وَخَیْلِكَ اپنے سواروں کو وَرَجْلِكَ اپنے پیادوں کو وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالَعُلَاد اور تجھے کھلی چھوٹے ان کے ساتھ مشارکت کر ساجہ کر مال میں اور اولاد میں وَعِدْهُمْ اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا لیکن نہیں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان مگر دھوکے کے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَرَكَارِهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوا وَرَجْلَالُو جس طرح سَوْزْبَاقْ دِخَالُو جس طرح جو چاہو وَسْوَسَانْ دادی کرنو اس کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ وَقَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلَةَ اور کافی ہے تیرا رب ان کے لئے کار ساف جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں رَبَّكُمُ النَّذِينَ اُسْجِنَكُمُ الْفُدْقَ فِي الْبَحْرِ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریہ میں لِتَبْتَغُو بِنْ فَضْلِ تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یقیناً وَتُمْ بَرْ بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے وَإِذَا مَسَكُمُ الدُّرُ فِي الْبَحْرِ یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں طوفان آتا ہے موت نظر آتی ہے ذَلَّ مَنْ تَدُونَ إِلَّا یا تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو جن کو لندوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو فَلَمَّا نَجَّاكُمِ الْبَارُونَ سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہو پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر آرست تم پھر اعراض کرتے ہو پھر برخ بوڑ لیتے ہو وَكَانَ النِّسَانُ وَكَفُورَ یقینِ النِّسَان بہت ماشکرا ہے دھنسا سکتا ہے کہ نہیں آسودہِ ساحل تو ہے مگر شاید ہی تجھے معلوم نہیں ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خابوش بھی طوفہ ہوتے ہیں کیا خشکیوں لوگ بڑھتے نہیں ہیں وہاں جب تھے تو چیخ رہتے چلال رہتے ہیں اللہ کو پکار رہتے ہیں خشکی پر آتے ہی اور اب تم بھول گئے اللہ کو تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا تمہین میں یقصفہ بکم جانبر بر اور یرسل علیکم حاسبہ یا تم پر ایک ایسی تیز آنھی بھیج دے اس بر پر خشکی پر جس میں پتھر ہو پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ سُمَّا لَا تَعِدُ لَكُمْ وَكِيرًا پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے اَمَا مِنْ تُمَنْ يُعِدَكُمْ فِيِتَارَةٌ اُخْرَا تو کیا تمہیں اس کا ڈر دی رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاسِمَ مِنْ الرِّيْهِ اور پھر ایک زوردار جھکر تمہارے اوپر چھوڑ دے فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمَ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں سُمَّا لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِیَعَ پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤگے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے ہم سے باز پرس کر سکے کہ وہ فلا لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا وَلَقَدْ كَرْرَنَا بَنِي آدَمَ وَحَمْلْنَاهُ فِي الْلَرْ بَرْلِ وَالْبَحْرِ یہ آیت بھی انسان کی جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے جو بھی کلیشن ہے اللہ کا اس کا کلائمکس انسان ہے وہ یا کی سارا سلسلہ جو ہے تنزلات اللہ کا حرف کن اور کن سے وہ خلق نور اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور اور ملائکہ پھر ایکسپلوجن دی بگ بینگ اور اس سے وہ حرارت اور وہ آدشی کرے اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے ٹھنڈا ہونا اور پھر یہ بارش کا برسنا اور بارش اور زمین پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیاتِ عرضی ہے اس کا آغاز ہونا ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہو شیار باش وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے عزت کی ہے آدم کے نسل کی وَحَمَ اللَّهُمْ فِي الْبَرَّ وَالْبَحْرِ اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو ہم تو یہ بات ہے نظامِ قدرت ہے اللہ کا ہے ہم اسے اٹھائے لیں پھر بھٹتے ہیں حَمَ اللَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بر میں بھی اور بہر میں بھی وَلَذَقْنَاهُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ اور ہم انہیں پاکیزہ رسک دیتے ہیں اُمدہ اُمدہ چیزوں کا وَفَضَّ اللَّهُمْ وَلَا كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْسِيدًا اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر بہت بڑی فضیلت دی ہے اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں جب یہ مقام دیا گیا آئے تو محاسبہ بھی ہوگا حساب کتاب بھی ہوگا جواب دہی بھی ہوگی ہیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے جس طرح ہم لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ آؤ فمنوت یا کتابہ بھی یمین ہی تو جس کو بھی دیا جائے گا عمال نامہ اس کے دہنی ہاتھ میں فاولائے کے یقرؤونہ کتابہوں وہ پڑھیں گے اپنے عمال نامے کو خوشی کے ساتھ وَلَا يُزْلَمُونَ فَطِيلَ اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وَمَنْ قَانَ فِي هَذِهِ آمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ آمَا جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھا انسانوں کا سب دیکھنا نہیں دیکھا دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز کی نوبت نہیں آئی جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوگے بلکہ اس سے بھی زیادہ عضل و سبیلہ بھٹکے ہوئے ہوگے وَإِنْ قَادُو یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا اب یہاں آیا ہے وَإِنْ قَادُو لَيَفْتِنُونَكَانِلَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غیرَحَ اور اے نبی یہ لوگ تو تُلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچھلا دیں فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرح وحی کی ہے تاکہ آپ کوئی اور شئے گھڑ کر ہماری طرف اس قرآن کے سوا کوئی شئے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں تو نے یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا اے تے بے قرآن غیر حالا اور بدل ہو اے نبی آئے محمد یہ قرآن بہت ریجڈ ہے انکونکرومائزنگ ہے اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے ناٹ ایکسپٹی بھی ہاں کچھ اس میں تربیم کرو کچھ کو بدل دو کچھ درمی کرو کچھ ہماری بات مانو کچھ اپنی بنواؤ وہی دباؤ اور آپ اندازہ کر لیجی جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں یہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس موجزہ دکھائیں ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ موجزہ نہیں دکھائیں گے اگر آپ کے در طاقت تو تو نہیں آئیے کہیں سے موجزہ کوئی آسمان پر سیڑھی لگائیں یا زمین میں سلم لگائیں نہیں آئیے اس موجزہ ہم تو نہیں دکھائیں گے تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس دباؤ میں اس کا بھی ضافہ ہے کہ کہیں اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی ذرا یہی ہے اس کے ذرا تربیم کیجئے اے تب قرآن غیر حاضر او بددل وہی بات یہاں ہے یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچھلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منصوب کر دیں وَإِذَنْ لَتَّخَضُكَ خَلِيلًا اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے دوست کیا ہو تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے ہم آپ کو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں وَلَوْ لَاَنْسَبْتْنَاكَ بہت اہم آیت ہے یہ آپ کے پاؤں جماع دیئے ہوتے دیکھئے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے حسان نہیں ہے دباؤ اس پورے پریشرز جو تاروں طرف سے پڑ رہے تھے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ لَاَنْسَبْتْنَاكَ اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جماع دیئے ہوتے لَقَدْ كِتْ تَقَرْكَنُوْ إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہوئی جاتے جو کی جاتے دباؤ اتنا شریعت تھا لَوْ لَاَنْسَبْتْنَاكَ بلکہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْ لَاَرْرَعَ بُرْحَانَ رَبِّ اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک برحان نہ دیکھ لیتا اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے تب بشری وہی معاملہ یا وَلَوْ لَاَنْسَبْتْنَاكَ اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جمع دیئے ہوتے آپ کے دل کو جمع نہ دیا ہوتا آپ کو سباہ تتا نہ کر دیا ہوتا لَقَدْ قِدْتَا آپ تو قریب ہو گئے تھے ترکروں الیہم کے کچھ شیئن قلیلہ ان کی طرف جھک جائیں اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دبلی صدا دیتے دنیا کی اور دبلی صدا دیتے آخرت کی اَرَبُّ رَبٌّ وَإِنْ تَنَزَّلُ وَلَعَبْدُ عَبْدٌ وَإِنْ تَرَقَّهُ ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَسِیرًا پھر نقاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی بددگار آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں لیکن مفہوم سمجھ دیجئے یہ سختی اثر میں حضور کی طرف نہیں ہے بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے عطاب جو ہے خطاب حضور کی طرف عطاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہا ہے کہ مدبختو ہمارے نبی کے لیے یہ بلکل ممکن نہیں ہے یہ کارگز نہیں کریں گے وَإِنْ قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ اللَّفْدِ لِيَخْرِجُوكَ مِنْهَا اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھار دیں اس سن زمین سے مکہ سے تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو لے یہ خرجو کا منگا یہ گویا کہ بلکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا جس میں کہ وہ کشاکش انتہاں کو پہنچ چکی جئے وَإِذَلَّا يَلْبَصُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلَا لیکن ساتھی پیشنگ ہوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے یعنی یہ کہ چند سال کی بات یہ آٹھ سال کے بعد بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ابو جہل کہا رہا اقبا ابن ابی مرد کہا رہا سب ختم بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری سب ختم ہو گئے وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ اللَّهُ جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں مرگی کے نوزائدہ اس بکری کے نوزائدہ بچے کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْنِجُوكَ مِنْهَا تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو وَإِذَا اللَّهُ يَلْوَسُولَ خِلَافَكَ إِلَّا قَرِيرَ اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں ریکھ سکیں گے سوائے تھوڑا سار سا سُنَّتَ مَنْ قَدْرَ سَلْنَا قَبْلَكَ بِرُسُولَ لا اور یہ طریقہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باپ میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب حجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے وَلَا تَعْجِدُ لِسُنَّتِ نَا تَحْوِيلَ اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قائدے میں وضابطے میں کوئی تبدیل نہیں پائیں گے اَقِمِ السَّلَا تَلِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّهْلِ وَقُرَادَ الْفَجْرِ نماز کو قائم رکھئے سورج کے ذرہ ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک یہ اصل میں پنی وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے وہ تو حضرت جبرائیم نے بتایا وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نصف النہار ہے اس سے ذرا سورج مغرب کی طرف گیا زہر تھوڑی دیر باق اثر تھوڑی دیر باق مغرب پھر رات تاریخ ہو گئی ششا چار نمازیں ہیں اور سندیوں کی موسم میں تو لگتا ہے کہ پہ بہ پہ تابر توڑ آ رہی ہے جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے تو گویا کہ نماز کھڑی ہے قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریخ ہو جانے تک وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اور اب ایک اور نماز لے گئی اور وہ ہے فجر کی اور اسے تعبیر کیا قرآنَ الْفَجْرِ اس لیے کہ اس میں طویل قرآن ہونی چاہیے قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت اس لیے کہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا یہ مشہود ہے یعنی اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضور قلب ہوتا انسان کا سو کر اٹھا ہے آدمی تلو تازہ ہے ہواس جو ہیں تازہ ہیں کوئی تقدر نہیں ہے کوئی تکان نہیں ہے تو یہ تو حضور قلب ہے اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی اثر اور فجر کے وقت ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں رات والے آتے ہیں اثر کے وقت اور دن والوں کے چھٹی ہوتی ہے اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کے چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آکر چارج لیتے ہیں تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے وَمِنَ اللَّهِ لَفَتْحَجَّدْ بِهِ اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جا گئے اس قرآن کے ساتھ بے ہی کو یہاں نوٹ کیجئے جیسے سورہ نام میں میں نے بار بار نوٹ کر آیا تھا انظر بے ہی ذکر بے ہی ترشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے انذار اس قرآن کے ذریعے سے تو تحجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تحجد وہ تو آٹھ رکتیں جیسے تیسے جو اس قنح واللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا اب وہ اصل تحجد وہ نہیں اصل تحجد یہ ہے تریر قرآن رات کو کھڑی کھڑے ہو کر کی جائے نافلہ تلق یہ اضافی شئے ہے اے نبی آپ کے لئے ازا یا پاسک رب کا مقام محمودہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں جس کی کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے اب یہ حجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تُو نے مجھے داخل کرنا ہے یعنی یسرن میں مدینہ منورہ میں اس وقت تک اس کے نام یسرن تھا تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو عزت کے ساتھ داخلہ ہو احزاز کے ساتھ داخلہ ہو مبوع صدقین جیسے سورہ یونس میں آیا تھا واخرینی مخرنہ صدقین اور یہاں مکہ سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر واجعلی من لدنک سلطان النصیرہ اور اب پھر آپ اپنے خزانے فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجے اختیار عطا کیجے حکومت کی طاقت عطا کیجے یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ عوصر خضرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے تو آپ تو فوری طور پر بیتاج بادشاہ ہو گئے ہیں اسی کے دعا تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالی نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما لیا وَقُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِلَّدُنْكَ سُلْطَانِ النَّصِيرًا وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا اگر کہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بضاہی تو چند سال ہیں ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا لیکن یہ کہ عالمِ عمر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کہاں تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے قُلْ جَا الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلِ اِنَ الْبَاطِلَ كَانَ الزَهُوْقَ یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شاہ اس کے لیے کوئی صبر اور صبات ہے ہی نہیں وَلُنَذِلَ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ اور ہم اس قرآن میں سے لے کہ کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر عوصت لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے اتنا کہ سورہ بن اسرائیل میں اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نادل فرما رہے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ جو شفا ہے اور رحمت ہے اہلِ ایمان کے حق میں سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے يَا أَيُوَ النَّاسِ تَجْعَاتُكُمْ مَوْجَةٌ لِّلْرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ وہی بات یہاں ہے یہ شفا ہے سینے کے روگ کفر شرک تکبر حسد حب مال حب جاہ حب اولاد حب دنیا یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کار دینے والی شئیر نَنَذُلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لئے مگر خسارے کا وَعِذَا عَمْنَا بِالْنِسَانِ عَرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ اور جب ہم انسان کے اوپر اپنے نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکرنے لگتا ہے اعراض کر جاتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترہ جاتا ہے وَعِذَا مَسَّهُ شَرُّ قَانَ يَعُسَا جب کوئی تکلیف ہاں پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے یہ شاکلہ کیا ہے اس سے پہلے مشہد بیان کر چکا ہوں لا يُقَلْ لِفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ وُسْعَحَا کے زیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں ان حدود سے وہ تجابض نہیں کر سکتا اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے جو جینز مجھے ملے ہیں جو جینز آپ کو ملے ہیں ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے آپ کے لئے بھی گیون ہے ان میں کیا صلاحیتیں ہیں کون سے چیز زیادہ ہے کون سے کم ہے اللہ جانتا پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا جس میں آپ کو پیدا کیا جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیئے ہوئے تھے ان دونوں چیزوں سے جو شاہر وجود میں آتی وہ شاکلہ ہے وہ پیٹرن ہے جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شاہر ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو ملٹ کر کے جب اس کو پگلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ پیٹرن ہے اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں one cannot outgrow his skin کتنے ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائیں کھال سے باہر تو ہی نکل سکے گئے کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں تو یہ شاکلہ ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کو نے شاکلہ کونسا دیا تھا آپ کو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے فَرَبُّكُمْ عَلَبُ بِمَنْهُ عَدَىٰ سَمِينَ اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ مادنیات کی طرح ہے سونے کی اور ہے اور چاہدی کی اور ہے تو یہ تینا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کے جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر راستے کے اعتبار سے یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحانا جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گیا کیا ماجرہ تھا ان کے پہنچنے کا ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے یہود کے علماء نے یہ محمد نبورت کا دعوت کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے درہ پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے دوسرے یہ ذلقرنین کون تھے ان کے کیا حالات تھے تیسرے اصحاب کحف کون تھے تو اصحاب کحف اور ذلقرنین کے جوالوں کا جواب سورہ کحف میں ہے جو اگلی سورہ تھے روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے یہ سنونکانی روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے قُلِ رُوح مِن عمرِ ربی وَمَا عُوتِي تُمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ یہ تیرے آپ کے رب کے عمر میں سے ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا عالمِ عمر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے تمہارے لئے سارا علم جو ہے وہ عالمِ خلق کا علم ہے تمہارے یہ ساری جو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادِ اس کی نسائی جو ہے وہ عالمِ خلق تک ہوگی اس سے آگے نہیں عالمِ عمر کی باتیں عالمِ غیب ہے وہ تمہارے لئے ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالمِ خلق کی شئے نہیں ہے یہ روح جو ہے کچھ اور شئے کہیں اور سے آئی ہے یہ عالمِ عمر کی شئے ہے عالمِ عمر جیسا کہ میں نے ارس کیا یا فرشتے عالمِ عمر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ یا ان کی کومنیکیشن جو ہوتی ہے فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی روح ہے تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالمِ عمر سے ہے اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہیں اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وحی کی ہے یعنی یہ قرآنِ حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے مہو کر لیں خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں سمنا تجد لکب ہی علینا وکیلا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی ایسا کوئی ایسی ہستی جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ نہ یہ وہی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا انہ فضلہ کانہ علیکہ کبیرہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا بطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن چمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیا کر لیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي حَدِ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَسَلْ اور حملے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ عڑے ہوئے ہیں کفرانِ نعمت پر وَقَالُوا لَنَّو مِنَا لَقَابِ یہ آگئی تفصیل وہ جو بوجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگر نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حَتَّى تَفْجُرَ رَنَا مِنَا الْأَرْضِ يَنْبُوعَا یہاں تک کہ آپ اسی سر زمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں یا آپ کے لئے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو خجوروں کا باغ ہو وَعِنَا بِنَّا وَرُسْبِعَنَا اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِدَالَهَا تَفْجِرَا اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال لیں کہ قیامت کے جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیئے تُسْقِدَ السَّمَاءَ کَمَازْ عَمْتَا لَيْنَا کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَنَائِكَةِ قَبِيلَ یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وَهَمْ رُودًا رُودًا اُن کو دیکھ لیں اَوْ يَكُونَ لَقَ بَيْتُم مِنْ زُخْرُفِن یا پھر آپ کے لئے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءَ یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں وَاللَّنُوْ مِنَ الْلُقِيَ كَهَتَّا تُنَزِلَ كِتَابًا نَقْرَوْهُ اور ہم نہیں مانیں گے آکے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا قُل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حَلْ كُنْتُوْ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہی میں تمہیں پہنچانے پر معور ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ صیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم میرے جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نویت جو ہے وہ تو دیئے ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے حلقن تو اللہ بشر رسولہ میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں رسول وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اِيُمِنُوا اِزْجَاغُمُ الْحُدَى اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی إِلَّا عَنْ قَالُوا بَعَسَ اللَّهُ بَشَرَّ رَسُولَ مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا لازے کسی بشر کو رسول بنا کر بھی جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے قُلْ لَوْ قَالَ فِي الْرَدِ مَلَائِكَةُ يَمْشُولَ مُطْمَئِنِينَ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اتمنان کے ساتھ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَسَمَائِ بَلَكَ الرَّسُولَ تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لئے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لئے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لئے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آب ہی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کے تو کوئی ضروری آتی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارا لشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے جو فرشتے کو بھیجے تھے اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قدع ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے با خبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت سے اس کو بھی جانتا ہے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَنْ تَجْلَ لَهُ اَوْلِيَا بِنْ دُونِ اور جس کی کہ ذلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی ولی اس کے سوا وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَلْ قِيَابَتِ اور یہ ان کے لئے جزا ہے اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات اِلَا ہماری آیات کا وَقَالُوا اَذَا كُلْنَا عِزَامَمْ وَرُفَاتَ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا اَنَّا لَمَمْعُسُنَا خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں اَوَلَمْ يَرَوْا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اَنَّ اللَّهَ لَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ قَادِرٌ کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کے ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دیں تو میں ایک دفعہ پیدا کیا تھا تو تمہاری طرح کا آج بھی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لئے مشکل کیوں ہو گیا وَجْعَالَ لَيْهُمْ عَجَلَ الْعَرَيْبَ فِي اور ان کے لئے وہ معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا ریب اور شک نہیں فَعَبَذْ وَعَلِمُونَ إِلَّا كُفُورَ تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفرانِ نعمت کے اور آیاتِ نعیہ کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے قُلْ لَوَاَنْ تُمْ تَمْلِقُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا اذا لمسک تم خشیت الانفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ وَلَقَدْ آسَائِنَ آپ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دیوات رہنا موسیٰ کتابا وَجَعَلْنَا هُدَلْ لِبَنِ اسرائیلِ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سہرائے سینہ میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں کہ ایک ہی وقت میں ختمے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے ولقد آتے نا موسیٰ قصہ آیاتی مینات اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالی نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک عصاہ جو کہ وہ سام بن جاتا تھا یا اصدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد ساتھ نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص منت سبرات توفان جراد یعنی تدیدل قمل چتنیاں زفادے یعنی مہمینڈک اور خون کی بارش یہ تمام آئے جو ہے یہ سورہ عراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے لقد آتے نا موسیٰ تیسہ آیاتی بیانات ان فصل بنی اسرائیل اس جاہا ہوں پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لازنوک یا موسیٰ مسہورا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے ان تتبعونا اللہ رجل مسہورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا انی لازنوک یا فرعون مسہورا اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مقالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معنی بھی تھا تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تن تنہ وہی ہے لقد علمتا تجھے خوب معلوم ہے مان جلہا اولائے نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب سماوات والرد مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وَإِنِّي لَازُونُكَ یا فرعون مصبورا اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے قرارے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے فَإِرَادَ يَسْتَفِغْزَهُمِنَ الْوَرْضِ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھار پھیکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے چھکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر باتیں قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ اندہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمَمْ مَاہُ جَمِعَا تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے اتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِ اسْرَائِلِ اَسْقُنُ الْعَرْضِ اور پھر ہم نے کہہ دیا بَنِ اسْرَائِلِ سَنْ کہ اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ وعدل آخرت سے مراد اکثر و بیشتت لیا گیا آخرت کا وضع جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیے جاتا ہے تنکوں وغیرہ کو جے نابکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئے گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دائے سپورا کا پیرید جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بیستت کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادر ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے دائے سپورا کو اس لیے کہ چالیس برس کے عور میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیٹ چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت تریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس صدا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس صدا کی مزید توصیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پریزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی صدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکریہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور ان ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیحی دمین پر دوبارہ ناظر کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے واضح کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک دکھا جمع کر لیں گے واللہ وعالی اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِالْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ظاہر نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ تاریخ میں ہے یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدولت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردشے دوران شدی اے چو شبلم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زلزئی اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکلے ٹکلے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَهُ وَلَنَّاسِ عَلَا مُقْسِن تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائے پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گدر نہیں ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہو سابقہ رسولوں کی حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت لکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلَا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْلَا تُوْمِنُو اے نبی کہہ دیجئے تم اس بر ایمان لاؤو خانہ لاؤو اِنَّا لَزِيلَا عُوْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یَخِرُّونَ لِلَسْقَانِ سُجَّدَا تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان ربنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براجراز کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے قبریں آ رہی تھیں تو بعض لوگ ہوں گے کہ دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے اُبرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُمْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعَدُ رَبِّنَا عَلَى مَفْعُولَ اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے الیٹرانومی اس کا باب جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مستاق آ گیا ان کا آنواز ربنا لہ مفعولا یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا وَاِنْخِرُونَ لِلِسْكَانِ يَبْكُونَ وَوَا گِرْ پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کے اندر خشو اور خضور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے کہ عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قَحْف کے آخیر میں قُلِدُ اللَّهَ وِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو اَيَمْ مَا تَدْعُو جِسْتِ تُمْ پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر خسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ الْأَا کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ قُلِدُ اللَّهَ وِدُ الرَّحْمَان اَيَمْ مَا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَا تَكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو مبتظہ بین ازالے کا سبیرہ بلکہ اس کے بین بین اکنوش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہی سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعہ تن یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آئے تھے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالی کی توہید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قل الحمدللہ کہیے قل حمد قل شکر اللہ کے لیے اللذی لم یتخذ ولدہ دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص ولم یکن لہو شریکن فی الملک نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پادشاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات ولم یکن لہو ولی من الظل اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں دوست ہے اس کی بات کیسے تعلیم اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی یہ ضرورت فور سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاج ہیں تمہاری کمزوریاں بھی وابستا ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی منیاد پر نہیں یہ تصبر ذہن سے نکال دو لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوان نہیں سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچوی بات اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے آپ نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تیہ ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہیں اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا مسجدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تسبیر تحبیت کرتے رہیں گے بادار سے بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے قبر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں جو توحید کے بیانت ہوئے ہیں بڑا کرنے کا حق ہے